میرے پاس اوگرا کی سمری آئی ہے انہوں نے کہا کہ دس روپے زیادہ آپ کو ایک لیٹر پٹرول اور ڈیزل بڑھانا پڑے گا کیونکہ دنیا میں تیل مہنگا ہو چکا ہے تو میں آج آپ کے سامنے بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے دس روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دس روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں اب پھر سے میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی ساٹھ فیصد امپورٹڈ فیول سے بنتی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جیسے باہر گیس مہنگی ہوتی ہے کوئلہ مہنگا ہوتا ہے تیل مہنگا ہوتا ہے تو یہاں ہمارا جس کو کہتے ہیں فیول اڈجسمنٹ چارج وہ بان جاتا ہے ہماری بھی چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اب اس سے بچائیں گے اگر ڈیمز بنا لیتے پہلے تو پاکستان کو تو بڑی سستی بجلی ملتی تھی کیونکہ پانی سے جو بجلی بنانی ہے وہ ہمارے لیے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باہر مہنگائی ہو یا نہ ہو لیکن کوئی ڈیمز نہیں بنائی پچاس سالوں میں پاکستان میں کوئی ڈیمز نہیں بنی ہم دس ڈیمز بنا رہے ہیں اب پاکستان میں اور انشاءاللہ اگلے پانچ سے دس سالوں کے اندر یہ ساری ڈیمز آ جائیں گی اور اس سے انشاءاللہ ہمیں اگر باہر قیمتہ بھی بڑھیں گی تو انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے اس سے تو میں بجلی کا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پانچ روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں پانچ روپے یونٹ بجلی کم کرنے کا مطلب کہ بیس فیصد سے پچاس فیصد آپ کے بجلی کے بل کم ہو گئے اور یہ بھی ہم اس کے لیے سبسٹی اور بڑی محنت سے اور جگہ سے ہم نے سبسٹی نکالی ہے کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہے بجلی اور پٹرول اور ڈیزل اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگلے بجٹ تک ان دو چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے اور اس سے پہلے ہم نے یہ ان کو کم بھی کر دیا پانچ روپے یونٹ بجلی اور دس روپے بلکہ بیس روپے پورا بنتا ہے پٹرول اور ڈیزل کا پھر ہم نے احساس پروگرام کی جو نچلے طبقے کے اوپر جو ہم بارہ ہزار روپے دیتے تھے جو اسی لاکھ خاندان کو ہم دیتے ہیں اس کو ہم نے بارہ ہزار سے چودہ ہزار پہ کر دیا موسیقی موسیقی موسیقی